قبل قبلہ محمد سلمان شاہ صاحب استقبالی خطبے دی صورت چند جملے توڑی عظیم سماتے تک پہنچان دیں اس بات دو نات خانہ دی حضرت بات خطاب شروع ہو جاتا الحمدللہ الحمدللہ و کفاء سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین و علیہ آلہی و اصحابہی و ازواجہی و بناتہی اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الانبیاء یا ایہا الَّذین آمَنُوا دخلوا و سلیم و تسلیم بوازِ بُلند کوئی زبان خموش نہ روے سارے ملک بڑھو السلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ و علا آلی قوان صحابی قیام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جیندہ امتی ہیں تیڑا حق بندائے ان دی شان مطابق یاد منہ یاد منہ تیڑا ملپاوے بھم بے شک سال دے باد منہ سڑ نال منہ تیڑی مرضی ہے یا آنج تھی کے آزاد منہ دل شاد نہ من کہیں تجھے دی جے مومن ہیں ملا دل شاد نہ منہ کہیں دو جے دی جے مومن ہیں ملا دل منہ میرے عرب شریف دے چنورگاہ سبحان اللہ تیسے کے بولو بولو یار سبحان اللہ میرے عرب شریف دے چنورگاہ کوئی صحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سار زمان دے شہران دا ایڈا سوڑا خیال نہیں ہو سکتا بلکہ سار زمان دے شہران دا ایڈا سوڑا خیال نہیں ہو سکتا ناصر شاہ اہدی مثال تحق پاسے پیدا دوجہ بلال لینے حمد و سنا دے بات لحیتی واجب الاحترام مزرگو اور نوجوان عزیز دوستو آج دی احسین پر وقار عظمت اور شانوالی محفل خالصتا آقا نامدار تاجدار امبیاء سرور کون و مقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاد دی محفل ہے اور بانی آنے محفل مبارک بعد پیش کرنا کہ جس نے میرے محبوب علیہ السلام دی اس ملاد دی محفل انہوں سجایا اللہ تعالیٰ انہوں دکاوے شمینت و قبول و منظور فرماوے بلا تمہید میں اپنے گفتگودہ آغاز کر رہے ہیں کیونکہ ٹیم مختصر ہے کافی ٹیم بھی چکے ہیں اللہ دا قرآن مقدس جس دا انتخاب کیتا ہے اللہ فرمان دا یا ایوہ اللزین آمنو توجہ ہے اللہ فرمان دا اے ایمان والے اللہ تعالیٰ نے اس لقب اس القاب دینا المومنین دینا اللہ نے اس القاب نال یا بنی اسرائیل دی انبیاد نال خطاب کیتا ہے یا پھر اللہ نے محبوب دی امت نال خطاب کیتا ہے کیونکہ اس لقب نال اس القاب نال یا اللہ نے بنی اسرائیل دی نبی جانال یا محبوب دی امت نال جس دا اللہ نے پوری کائنات نال مخاطب ہوئے اللہ فرمان دا یا ایوہ الناس و اے لوگو جس دا اللہ نے محبوب دی امت نال مخاطب ہویا تو رب فرمان دا اللہ فرمادہ اسلام دیویٹ پورے پورے داخل ہو جاؤ توجہ ہے تو سی سمجھ تو دل دے اندر سوال پیدا ہوندہ ہے کہ جیڑا بندہ پہلے کلمہ پڑھ چکے آئے پہلے دیرہ اسلام دیویٹ داخل ہو چکے آئے پہلے نبی دی نبوت مندہ ہے نبی دی رسالت مندہ ہے صحابہ دی صحابیت مندہ ہے تمام نبی جنوی مندہ ہے نبی دی ختم نبوت و یقین تا ایمان رکھ دائے مالک و مولا کس قسم دا ایمان لے کی آمن آ اللہ رب العالمین دا پیارا بندہ جو دو نماز دی حالت ویچ ہوئے اللہ دا بندہ نماز پہ پڑھ دائے اہدین السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سراط اللزین انعمت علیہم یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انام یافتہ ہے جن لوگوں پر تیرا انام ہوا ہے تو پتا کیا چلا جو پہلے بندہ نماز پڑھ رہا ہے خلابی رب العالمین کی بارگہ اقدس میں ہے قیام میں کھڑا ہے تو قراج کر رہا ہے دعا مانگ رہا ہے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو جو سیدھے راستہ ہے تو یہی ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن مطلب کیا نکلا علماء اور محققین محدثین نے اس بات پر اس بات کا جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دعا یہ مانگ رہا ہے مالک مولا اس راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما کیا بات توجہ ہے اس راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما تو ایمان والے ہو ایمان دے اندر اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ آئیے اللہ دے قرآن مقدس تو پچھنے مالک مولا اللہ فرمان دا ایمان والے ہو ایمان اللہ ہو اللہ فرمان دا ایمان والے ہو ایمان اللہ ہو مالک مولا کیس کے سمد ایمان اللہ کی آمین اے پہلے پہلے ہی تیرے بندے نبی دی نبوت لمندین خطبے نبوت یقین رکھ دین لیکن اے الہدہ بات ہے لیکن علامہ روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو کسے پوچھے آئی سوڑے اے فرماؤ جڑا عشق ہوندہ ہے عشق دے ویچ پہلے کتنی مشکلات تو اتنیا جڑا نا اتنی مشکلات کیوں جنیا پہم دیا علامہ روم فرمان دینے عشق دے ویچ اس وستے مشکلات ہوندی ہے سمجھو ہے اے ہر بندہ ہر کوئی عشق ہر جنابی والا کتہ کو عشق دے دعویٰ نہ کر دے عشق دے دعویٰ جنہاں لوگاں کیتا ہے تو بابا خادم حسین عریض بھی جنابی والا فائضہ بات چوک دے اندر کھڑے ہوکے اس باتہ اعلان کر کے گئے دے میں خطبے نبوتلوں میں بندہ نبی دی رسالت میں بندہ پھر عشق دے دعویٰ کیتا ہے تو کر کے بھی کھایا ہے پھر جنازے نے صابع کیتا ہے جنابی والا امام احمد بن حمد فرما گئے ساڑے جنازے فیصلہ کر دے سن حق والے کونین باطل کونین پھر جنازے نے دس سے ہے کہ نہیں دس سے ہے توجہ ہے فیضہ بات دے چوک دے اندر سر دیاں دے تھنڈیا راتوں دے اندر جڑا بابا ٹور بھی نہیں سکتا سی اس بابے نے پوری دنیا نو ہلا کے رکھ دیتا فرمایا ہاں ہاں تو پھر حل چھاکر شجابا جی تو کسے نے پوچھیا فرمایا تو اتنا جڑا لنگڑا چاہت پول بھی نہیں سکتا انہیں آیا کہا اتھان جو بھوگو بھوگے ہن اتھان میں کو جزا ملسی تھکیڑے سارے لہوے سن جزا میں کو نبی ملسی اتھان جو بھوگو بھوگے ہن اتھان میں کو جزا ملسی تھکیڑے سارے لہوے سن جدا میں کو نبی ملسی تو خادم حسین رزوی اس دنیا دو اتنے دس کے گئی آئے دنیا دی مشکلات میرے بس سے کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے لیکن جڑا کم کر کے جا رہے ہیں اوہ نبی بھی راضی ہو گیا ہے نبی والا محق خدا بھی راضی ہو گیا ہے تو میں عرض کر رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمند خلوفی السلام کافہ اس ایت دا شان نزول جناب انہوں دس ہونا چاہنا کہ اللہ نے جو تو قرآن اتارے آئے قرآن با مقصد اتارے آئے بے مقصد اللہ نے دنیا دیتے کوئی چیز نہیں بنائی اللہ نے اٹھارہ ہزار آلم بڑھائے اٹھارہ ہزار آلم کسے مقصد وستے بڑھائے اللہ نے انسانوں بڑھائے مقصد وستے بڑھائے تو اللہ نے قرآن فرما دائے یا ایوہ الذین آمند خلوفی السلام کافہ اے ایمان والے تو اسلام دے ویچ پورے پورے داخل ہو جاؤ تو تیرے میرے محبوب علیہ السلام مکہ دی سرزمین تے میرے محبوب نے اعلان نبوت کیتا ہے توجہ ہے بولو بولو آخری بندے تک بولے ہو میرے محبوب نے مکہ دی سرزمین تے اعلان نبوت کیتا میرے محبوب نے بڑیاں تکلیف آئیاں میرے محبوب علیہ السلام تے بڑے ظلم و تشدد کیتے گئے لیکن میرے رحمت والے نبی نے پھر کس وقت سے بددعاویں نہیں کیتیاں بلکہ دعائی اے ہی منگیے مالک کو بولا میں انہوں جان دے نہیں انہوں سمجھتا فرما سمجھتا فرما میرے محبوب نے صحابہ نے آج کیسے سوڑیا اس قوم واستے بددعا چک کرو میرے رحمت والے نبی نے فرما ہے نہیں اس قوم آج اے نہیں بھائی بندی انہوں نے وچو ہوئی ہو جائے نوجوان پیدا ہو سنجڑے میرے محمد مصطفیٰ دے اپنی جان دے نظران پیش کر دے سن آؤ میرے نبی دے غلاموں میں عرض کرنا چاننا میرے رحمت والے نبی مکہ دی سرزمین تے میرے محبوب نے اعلان نبوت کی تائے پھر مکہ دے لوکہ نے میرے محبوب نے ستایا ہے بڑے ظلم کی تین جناب سیدنا سیدھی کی اکبر کلمہ پڑھ لے آئے عمر پڑھ لے آئے عثمان پڑھ لے آئے آج میرے ملک دے اندر بل پاس ہونے لگیا کہ جڑا بندہ اٹھارہ سال دووے تے کلمہ پڑھ لے اس تو پہلے کلمہ نہیں پڑھ سکتا مولا بدبختان ہو اتنا تا پہ خام دینا چاننا میرے نبی دے غلاموں اگر مولا علی نے کلمہ پڑھ لے آئے تے عمر دس سالے میرے محبوب دے دیگر صحابہ نے کلمہ پڑھ لے آئے کم عمری دے اندر اگر کلمہ پڑھ لے آئے اتنیا پابلنیاں دیاں میرے رحمت والے نبی تے اس امت دی خاطر مکہ چھوڑے آئے میرے محبوب نے اس امت دی خاطر سارے ظلم برداشت کی تن لیکن رحمت والے نبی نے اس قوم وستے بدھواما نے کی تیا میرے رحمت والے نبی ہون مکہ چھوڑے آئے مدینہ دے اندر لوگ میرے محبوب دی آماندہ استقبال دے انتظار پہ کردن میرے محبوب جس اٹھنی تجار ہے جدو سرکار دی اٹھنی مدینہ دے اندر داخل ہوئیے سرکار دے صحابہ ارز کردن سونیا ساڑے گھر دے اندر تو شریف لے کے آؤ اسی توڑی جناب والے تمام بھی کرانگے توڑی مہمان نوازی بھی کریں گے سونیا اللہ نے اتنا مال دیتا ہے اگر کچھ چار مہمان آمنت رہا بھی سکنے آئے دشمن حملہ کر جواب بھی دے سکنے آئے میرے رحمت والے نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا میری اٹھنی نو چھڑ دیو اے جان دیے میں محمد کتھے ڈیرے لانے ہیں اجی اس نبی دی اٹھنی نو اللہ نے اتنا علمتہ فرماتا ہے اس نبی دی شان کی ہوئے گی اے شان ہے خدمت گاران دی سرکار کا عالم کیا ہوگا میرے رحمت والے نبی دی اٹھنی نو چھوڑ دیتا گیا ہے سرکار دی اٹھنی چل دی چل دی مدینہ دی گلی دی اندر پلاٹ جڑا دو یتیم بچن حکدانا سہال حکدانا سہیل عابدی اٹھنی بہ گئیے جناب حضرت ابو عیوب انساری چل دی آگے آکے عرض کردن سونیا اے جن سمجھ لو پیار بھرا جملہ دے کے جاما میرے رحمت والے نبی نو غلام عرض پہ کردن سونیا اے توڑے نان کیا نہ محل لائے اے سارے توڑے مامیاں دیکھا رہے ہیں جس گھر دی وجہ مرضی تو شریف لے کے جاؤ میرے رحمت والے نبی نے فرمایا اٹھنی نو چھوڑ دیو اٹھنی جان دیئے جناب حضرت ابو عیوب انساری آئے میرے رحمت والے نبی نے فرمایا آو ابو عیوب انساری دے گھر میرے محبوب تشریف لے کے گئے وقت گزردہ گئے وقت گزردہ گئے جناب والا ہون مدینے دے اندر یہودیاں دی حکومت توجہ یہودیاں دی حکومت معاشی طورتے سیاسی طورتے انہ دی اجارہ دریئے انہانو بڑی تکریف ہوئی انہاں کیا ہون نبی آئے جیڑا نبی صدیق گیا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے عمر گیا ہے مسلمان ہو گیا جیڑا بھی جان دا ہے اوہی مسلمان ہون دا ہے تے پھر میں کیوں نہ اس آہاس پہ جیتا ہوں کوئی آ کر یہ کہہ دے چل تو جکو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں یہودیاں نو بڑی تکریف ہوئی انہاں نے عبداللہ بن سلام نو انہاں نے آکھیا آ تو گل بھی کر سکنا ہے جواب بھی لائے سکنا ہے گفتگو کر بھی سکنا ہے دھنگ جاننا ہے انہوں سو سوال دے جتے گئے انہوں نے کہا تو نبی کو لجانا ہے اوہ دینالگل نہ کرنی اگر جواب مل گیا ٹھیک ہے اگر ناملیت یہ سی مدینے دے اندر اعلان کرنا گے ایو جیان نبی آیا ہے جس نبی نو کو گلنا نا پتہ ہی نہیں اوہ درو عبداللہ بن سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو سلح رحمی تے گفتگو فرمارا ہے آپ درس پہ دے اندر ایک کونے دے اندر بہٹا ریا ہے جدو سرکار دے غلام حاضر ہو گئے فارگ ہوئے ہیں میرے رحمت والے نبی نے پوچھے آئے عبداللہ بن سلام کی میں آیا ہے عرض کردہ ہے سوڑیاں باقی گلنا بات دے اندر میں انہوں کلمہ بھی پڑھاؤ مسلمان بھی بڑھاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ توجہ ہے عبداللہ بن سلام عرض کردہ ہے سوڑیاں میں انہوں کلمہ پڑھاؤ مسلمان بڑھاؤ عبداللہ بن سلام نے نہ سوال کیتا نہ سوال اندر جواب لائن بغیر کسے گفتگو توں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہودیاں نے بڑو تونوں تشنیح کی تھی عبداللہ بن سلام تے فرمایا اگر تو گل کریں جواب لمحے گل سمجھان دی مطمئن ہومن تو بعد تو کلمہ پڑھے آئے تو پوری جہودیہ دی ناکت واکر رکھ ریتی ہے بغیر گلنا تے کلمہ پڑھ لی آئی عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کے انہیں کیا کملے ہوئی اسے گل دا پتہ محلومی نہیں چلیا میں دا سرکار دا ودہ دا چہرہ بے کے آئے سرکار دی گفت دون سنے آئے تو میں کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گیا میں توانویں اعلان کرنا چاہنا تسی سارے انہیں خدا میں نے چھوڑ کے اس محمد پکے سچے غلام بن جاؤ یہ کامیابی چاندے ہوتا جیڑی کل کرنا چاہنا عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے کچھ دنہ دے بعد عبداللہ بن سلام جدو کلمہ پڑھے آئی دا مسلمان ہو روی صحابہان جنہ نے کلمہ پڑھے آئی آپس نے اندر بیٹھیں عبداللہ بن سلام نے آکے جدو شریعت مصطفیٰ نے شریعت اسلام شریعت محمدی دے اندر اوٹنی دا گوشتوے یا اوٹنی دا دو 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 حلال ہے تبجیو ہے اوٹنی دا دو د او دا گوشت شریعت محمدی دے اندر حلال ہے یہودیت دے اندر احرام ہے او اس چیزنو پسند نہیں کر دے عبداللہ بن سلام اپنی مجلس دے ویچ بے کے پر فرمان دن فرمان دن جدو شریعت نے سادے ہوتے کوئی قدخن نہیں لئی سختی نہیں کیتی کہ اسی انہوں کھاویے یا نہ کھاویے تو میں چاننا کہ اس گوشت دنوں نہ کھاما اور ہیک رسم اپنے آباؤ اجدائج دی پوری رائے جاوے تو میرے محبوب دن جدو خبر پہنچی میرے رحمت والے نبی نے فرمایا میری پوری امت دے اندر شریعت محمدی دے اندر اور جیڑا بندہ کھاوے مرضی تو نہ کھاوے او دا اپنا مزا جے لیکن عبداللہ بن سلام تو سونلا میں رحمت والے نبی تینوں پیا فرمانا کہ تو اوٹنی دا گوشت کھا جیڑا کھا سیں اپنے دندہ دے وے چبا سیں تاکہ پچھلی رسمانو دندہ دے وے چوا کے دست دے جیس اسلام دے ویچ میں آیا میرا اسلام اتنا غیرت مان دے پچھلی رسمانو کچل کے میں اسلام دے وے داخل ہوگا ماشاءاللہ جزاک اللہ تو جیس اسلام اتنا غیرت والے اسی لگیوں ہیں جی فرانس نراض ہو جاسی میں آخر بدبخت ہو اس افغانستان تو سبق سے کھلو جیدو جنابے والا دنیا دی سپر طاقت نو سکھ کے ٹکر کھاوانے والے انہیں دن دن در پتارے بھی کھا دیتے نہیں واپس گیا ہے کے نہیں گیا امریکہ افغانستان تو چھوڑ کے گیا ہے کے نہیں گیا تو بابا خادم اسے نے دس کے گیا اسلام اپنی پاور آپ رکھ دائے تو جیدے اسلام دے وے چھتوسی آئے ہو اسلام کوئی کمزور اسلام نہیں ہے پوری دنیا دے اندگ اگر مقبول ترین بہترین مذہب ہے تو وہ اسلام ہے اس اسلام دے اندر آئے ہو پھر اسلام دے طریقے نو پنا لو پھر اسلام دے رسمت وے چھا جاؤ پچھلی عرصمہ نو چھاڑ دیو اسلام اتنا غیرت مند ہے اسلام آدھے کہ تنسی اسلام نے بیچ آؤ ہو پچھلی عرصمہ نو چھاڑ دیو کیونکہ اقبال آکر سمجھو ہے علامہ اقبال لاہور دے قلندر فرما گیا مغرب کی طرف جاؤ گے تو دوب جاؤ گے مغرب کی طرف جاؤ گے تو دوب جاؤ گے تو علامہ اقبال تا پہلے دس کے گئے رہے ہیں ماشاءاللہ نارہ رسالہ نارہ حیدری اقتطام اقتطام توجہ ہے علامہ اقبال لاہور دس کے گئے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو دوب جاؤ گے قومہ اوہی عباد رہیا قومہ انہوں بلندیا رہیا اور قومہ اوہی سر اٹھا کے جیندیا نے جیڑیاں اپنے بزرگن دے طریقے انہوں اور سلاف دے طریقے انہوں نہیں چھوڑ دیا آؤ پکے سچے محمد مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ علماء دے نال کھڑے ہو جاؤ ایک وقت ہے ایک وقت آمن آئے کہ اس ملک دے اندر ایسے ایسے قانون آمنے رہے جیڑے قانون جناب والا توڑے ہتھ بازو بند جتے جامن گے لیکن علماء دے نال کھڑے ہو جاؤ جو نمو سے رسالت دی گل کرے او دے نال کھڑے ہو جاؤ ختم نبوت دی گل آبے تک کھڑے ہو جاؤ جناب والا پندرہ دے نوگن لیکن میرے ملک دے علمی یہ ہے جو دے تک کوئی امام سڑکا تناوے کسے دی گل سونی نہیں جان دی انہا ختم تاریخ لبیک والے اندر پندرہ دن تلاہور دے اندر بھی جناب والا احتجاج کیتا لیکن کسے ملک دی جناب والا حکومت دو تک رہی نہیں کی گئی کسے نے جا کے پوچھے آنے کسی گلہ میں کرنیاں کے نہیں کریاں جو دو جناب والا احتجاج جاری ہو گیا چل پہ سڑکن ہوتے پھر لبرل لوگ بھوکن لگ گئے کہ مولوی سڑکن دے ہوتے آگئے اور میں کہا بدبختہ جیڑے ہیک سو چھپی دن مران خان دھردان دے بھی او جائز ہے جیڑا جناب والا حکومت وست جاوے جیڑا محبوب دی ختمین نبوبت وست جاوے او کی میں نجائز ہو جائے تو سی کرو تو جائز اسی کریے تو نجائز پھر جیڑے ہوتل نہ تبای کے گلہ کر دیں مولوی ہمیں نکل آگئے ساڑھے کرو مار باند ہو گئے انہاں لوگن بھی پیغام دینا چاہنے آئے کہ میرے محبوب علی صلی اللہ وسلم دے غلام ہو اگر ایک کرونا آئی ایک کرونا لاک ڈاؤن رہی ہے کہ نہیں رہی ہے کوئی بندہ بکھا مرے آئے دکانہ بند رہی ہیں کہ نہیں رہی ہیں لاک ڈاؤن کرونا آوے لاک ڈاؤن پوری ملک دے اندر لاک جاوے تو ساڑھے ملک انہوں جناب والا کوئی تکلیف نہ کوئی لبرال نہ بولے آ اگر ختم نبود پہرے دار آئے انت بڑی تکلیف ہوئیے نہیں نہیں جدو ختم نبود گل آوے گی اسی جناب والا حت چاکے والا مادنال کھڑے ہو جامے گی دس جے مانگے ہونا لبرانو اسی محمد پکے اور سچے غلامہ اسی جان دے سکنے ہاں لیکن محمد مصطفیٰ دی ختم نبود کمپرومیز نہیں کر سکنے ماشاءاللہ وعافر دعوانا ان الحمدللہ سلام خالے مصطفیٰ بھائی محمد فاروق شکوری صاحب حدیعت آنا چکے ٹائم دودھ سی آپ پہ اختبائے